قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ ناظر قرآن حکیم کا سستیوال متعلم کر رہے ہیں پروگرام میں دورہ ترجم قرآن بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں عیسی علیہ السلام کی ولادت کا موقع کہا جا رہا ہے کہ درخ کو ہلالو تازہ کھجوریں جھڑ پڑیں گی میں نے ارس کیا تھا چشمات و پانی کا اللہ نے جاری کر دیا ان کو اطلاع دے دی گئی اللہ گرا بھی سکتا تھا کھجوریں جو اللہ درخ اگاہ سکتا ہے وہ کھجوریں گرا سکتا ہے لیکن نہیں تم ہلا سکتے ہو اتنا تم کرو نقطہ ہمارے لئے کیا ہے جو بھی معاملات زندگی ہیں اور پھر دین کی محنت کا معاملہ سب سے بڑا تمہارے بس میں جب وہ کرو اللہ وہ کرے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ایک ذکر آ گیا کہ کوئی تمہیں دیکھے تو کہنا میں نے رحمان کے لئے روزے کی نظر مان رکھی چپ کی وہاں چپ کا بھی روزہ تھا ہمارے روزے میں تو کھانے پینے سے رکنا ہے اور زوجین کے تعلق سے رکنا ہے لیکن زبان کنٹرول میں تو بہت اچھی بات ہے اور آج کل یہ بہت استعمال ہو رہا ہے یہ جو ہماری فنگر ٹپس یہ سمارٹ فون کے اوپر بہت زیادہ تو ذرا اس کا بھی روزہ رکھوا لیں اور فضولیہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہمارے روزوں کی حفاظت رہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے چپ کا روزہ اس معنی میں تو نہیں مگر زبان کو کنٹرول میں رکھنا اور ان آدھا کو ان فنگر ٹپس کو کنٹرول میں رکھنا اللہ مجھے پہلے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں سور مریم کی آیت 27 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَتَدْ بِهِ قَوْمَا تَحْمِلُو پھر وہ انہیں اٹھا کر اپنے قوم کے پاس لے آئیں قَوْلُ يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِعْدِ الشَّيْءًا فَرِيَّم وہ کہنے لگے اے مریم تم تو غزب کی شئے لے کر آئی ہو اے حارون کی بہن تمہارے والد کو برے آدمی تو نہیں تھے اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار خاتون تھی حارون کی بہن جو کہا ایک مراد ہو سکتے بھائی کا نام ہو اور ایک مراد حارون علیہ السلام کی نسل سے یہ دو آرہ بیان کی گئیں قوم نے تو اعتراض کر دیئے زہری سی بات ہے کہنے لگے ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں اب پوری تقریر سنیں ایسا علیہ السلام کی اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائے مجھے نبی بن اور مجھے نبی بنایا وَجَعَلَنِ مُبَارَكَنَيْنَ مَا كُنْتُ وَعُسَانِ مِسْصَلَاتِ وَالزَّكَاتِ مَا دُمْتُ حَيَّا اور جہاں کہی میں ہوں مجھے بابرکت بنایا اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے حکم دیا نماز کا اور زکاة کا وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي اور مجھے اپنی والدے کے ساتھ حسے سلوک کا حکم دیا جناب یحییٰ نے کیا فرمائے والدین انہوں نے کیا فرمائے عیسی علیہ السلام نے والدہ کیوں بغیر والد موزانہ پیدائش وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي اور اپنی والدہ سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا وَلَمْ يَجْعَلْنِ جَبْبَارًا شَقِيًّا اور اللہ نے مجھے سرکشی کرنے والا بدنصیب نہیں بنایا وَسْسَلَامُ عَلَيَّا يَوْمَ وَلِدْتُو وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا اور سلامتی مجھ پر جزن میں پیدا ہوا اور جزن میں وفاد دیا جاؤں گا اور جزن زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا یہ تین پھر وہی مواقع ولادت اور پھر موت اور پھر دوبارہ اٹھایا جانا یہ پوری تقریر عیسی علیہ السلام کی آگئی اور جو الزام تراشی معادلہ یہاں پر کی ہے لوگوں نے اللہ نے وعدے جواب دے دیا ماں کی گود میں عیسی علیہ السلام نے تقریر کر دی معاملہ کلیر ہو گیا بعد میں یہود نے جو عیسی علیہ السلام میں ارزام تراشیہ کی ہیں معادلہ وہ اس وقت جب عیسی علیہ السلام نے یہود کے علماء کی نکیر کی ہے اور ان کو صحیح بات پیش کی ہے اور ان کی جو حرام خونیوں کے معاملات تھے نافرمانیوں کے معاملات تھے اس پر ٹوکا تب پھر انہوں نے ارزام تراشیہ کے دروازے کھولے مرنہ ان کی پیدائش کی موقع پر معاملہ بلکل کلیر کر دیئے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ذالک عیسی ابن مریم یہ ہیں عیسی ابن مریم قول الحق اللذی فیہیم ترون سچی بات جس میں اُرخ شک کرتے ہیں مَا کَانَ لِلَّهِ اَيَّتْ تَخِذَ مِوَلَدٍ سبحانہ اللہ کے شائع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے سبحانہ اللہ تعالی اس سے پاک ہے اِذَا قَضَا أَمْرًا فَإِمْنَمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَقُونَ جب وہ اللہ کسی معاملے کا فیصل فرماتا ہے تو بے شک کہتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے وَإِمْنَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعَبُدُوَ بے شک اللہ میرا تمہارا رب ہے پس اسی کی عبادت کرو عیسی علیہ السلام نے بھی توحید کی دعوت دی ہے ہادا سرات مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابِ مِنْ بَيْنِهِمْ پھر اہلِ کتاب کے فرقوں نے گروہوں نے اختلاف کیا آپس میں مراد یہ ہے کہ کسی نے کہہ دیا ابن اللہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا معاذ اللہ پروٹسٹنس نے کسی نے کہا تین میں سے ایک ہیں ثالث و ثلاثہ یہ کیتھلک ہیں کسی نے کہا کہ عیسی علیہ السلام وہی خدا معاذ اللہ یہ آرثلڈوک کرسٹنس ہیں ان کے اپنے ہاں بھی دل پھٹے وے ان کے اپنے ہاں بھی شدید تلین اختلافات ہیں مگر یہ بدترین شرکیہ عقائد ان اختیار کے عیسی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ پس خرابی ہے تباہی کافروں کے لئے قیامت کے دن بڑی حاضری سے اسمع بھیم آب السر کیا کچھ سنیں گے اور کیا کچھ دیکھیں گے يَوْمَ يَأْتُونَنَا جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے لَاكِنِ الظَّالِمُونَ يَوْمَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ لیکن آج کے دن ظالم کھلی گمراہی میں ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرِ اور اے نبی علیہ السلام آپ نے حسرت کے دن سے ڈرائیے جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا وَهُمْ فِي غَفْلَتِي وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمام نہیں لاتے اِمْنَا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنَ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ بے شک ہم وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے اس کے اور وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے اصل وارث تو کون ہے اللہ اب اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِيم اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام مراد قرآن میں کتاب میں اللہ فرما رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے اِنَّهُ کَانَ صِدِّقَ النَّبِيَّ بے شک وہ سچے نبی تھے اِذَ قَالَ لِي أَبِيهِ يَا أَبَتِي لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبُصِّرُ وَلَا يُغْنِعَانْكَ الشَّيْئَا جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا مراد آزر اور آزر کے بارے میں وضاحت آ چکی ہے سورہ انعام میں یہاں نوٹ کیجئے گا کس طرح کلام ہو رہا ہے کسی بڑے کو دعوت دینی تو کیا تقاضِ عدب کا حالکہ وہاں شرک ہو رہا ہے لیکن یا ابتی یا ابتی چار مرتبہ یہ الفاظ ہے اے میرے ابا جان اے میرے باپ بڑے عدب کے ساتھ بات ہو رہی ہے اللہ اکبر اِذْ قَوْلَ رِي أَبِهِ یا ابتی جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبُصِّرُ وَلَا يُغْنِعَانْكَ الشَّيْئَا آپ کیوں اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ کوئی سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آسکتا ہے یا ابتی اے میرے ابا اِنِّ قَدْ جَاءَنِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ میرے پاس بے شک وہ علم آیا ہے مراد وحی کا جو آپ کے پاس نہیں آیا فَتَّبِعْنِي پسا میری بات مانے اہدی کا صراطاً سویہ میں آپ کو سیدھی راہ کی رہنمائی کروں گا یا ابتی لَا تَعْبُدِ الشَّيطَان اے میرے ابا بے شک میں ڈڑتا ہوں کہ یہ رحمان کا عذاب آپ کو نہ آپ پکڑے پھر آپ ہو جائیں گے شیطان کے ساتھ اس کے ساتھی اللہ اکبر یہ گھر میں دعوت کا کام ہو رہا ہے اس نے کہا آذر نے اے ابراہیم کیا تُو میرے معبودوں سے روگردہ ہو گیا ہے تُو نے مو مول دیا ہے اگر تُو باز نہیں آئے گا میں تجھے ضرور رجم کروں گا سنگسار پتھر مار کے حلاق اللہ اکبر اور وحجرنی ملیہ اور مجھے ایک مدت کے لئے چھوڑ دے گھر سے نکالا جارہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں پیغمبروں پر کیا کچھ بیٹی ہے مطبق کیا اللہ اکبر کبیرہ پیغمبر چنے ہوئے بندے مگر یہ سب کجھے جھیلنا پڑا اللہ تعالی کی راہ میں قول السلام علی ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ آپ پر سلام ہو ساستا غفر اللہ کا ربی انقریب میں آپ کے لئے اپنے رفض سے بخشش کے سوال کروں گا انہو کانا بی حفیہ بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے یہ وعدہ کر گئے استغفار کر رہے تھے مگر جب وعدہ ہو گئے کہ آزر شرک پر عڑا ہے تو باز آ گئے یہ نکتہ کہ باز آ جانا پر دعا کرنا چھوڑ دیں سورہ توبہ آیت عمر 114 میں ذکر آیا ہے اور میں کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں تم سے اور اللہ کے سوائے لوگوں جن کی تم پرستش کرتے ان سے اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی محروم نہیں رہوں گا یہی الفاظ شروع میں ذکریہ علیہ السلام کے تھے اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کے رب کو پکارنے والا کبھی محروم نہیں رہتا جب مانگے کہ وہ قبول کرے گا ہاں احادیث میں بداحر جو مانگا وہی مل جا کر اگر اللہ کی مشیعت میں ہماری لئے فائدہ ہے اور اگر اللہ کی مشیعت میں ہماری لئے فائدہ نہیں اللہ کچھ اور نقصان دور کر دے گا بلا دور کر دے گا یہ شایہ نہیں دے گا اور کچھ کبھی ایسے کہ کچھ بھی دنیا میں نہ ہو اور سارا زخیرہ آخرت میں مل جائے اور وہ زخیرہ ڈھیر جب بندہ دیکھے گا حدیث بتاتی ہے تو تمنہ کرے گا کہ آج دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اللہ اکبر قبول ہوتی ہے دعا ہاں حرام مال کے ساتھ قبول نہیں ہوتی سرکشیاں کرتے رہو تو اللہ قبول نہیں کرتا یہ باتیں بھی ہم پڑھ کر آجوکے ہر بات کو اس کے مقام پر رکھ کر ہمیں کلیریٹی کے ساتھ سمجھنا چاہیے اس سوری بات یہاں پر کیا ہے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر اسے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا فَلَمَّا عَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ پھر جب ابراہیم علیہ السلام ان سے اور اللہ کے سوا یہ لوگ جن کی پرستش کرتے تھے ان سے کہ نعرہ کش ہو گئے وَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ ہم نے ان کو اصحاق و یعقوب عطا کیے سبحان اللہ کہیں کٹے تو کہاں جھڑے کچھ چھوڑا تو اللہ نے کیا عطا کیا مشرق قوم کو چھوڑا اللہ نے اصحاق عطا کیے یعقوب عطا کیے یعقوب کے بارہ بیٹے ہوں گے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کا سسلہ ہوگا اور ہزاروں انبیاء آئیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہتے انبیاء کے والد تو کچھ کو چھوڑا ہے تو کیا کچھ اللہ نے عطا کیا سبحان اللہ وَكُلَّن جَعَلْنَا نَبِيًّا اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا وَوَحَبْنَا لَهُمِ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمِ سِلْحِسَانَ السِّدْقِنَ عَلِيًّا اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا اور ہم نے ان کا ذکر جمیل نہایت بلند فرما دیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ کَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے کتاب سمراد مستقل قرآن پاک بے شک وہ مخلص چنے ہوئے خاص بندے تھے وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور رسول نبی تھے رسول اور نبی کے الفاظ ہم معنی کے طور پر بھی استعمال ہوتے اور پھر تھوڑا ان میں ذرا گہرا فرق بھی بیان کیا گیا وہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ وَنَا دَيْنَاهُ مِن جَانِبِ تُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّ بَنَاهُ نَجِيًّا اور ہم نے انہیں کوہ تور کی دہنی جانی سے پکارا اور ہم نے انہیں راز کے بعد بتانے کو نصدیک بلایا وہ راز کی باتیں کیا ہیں سبحان اللہ قرآن پاک نے ذکر بھی کیا سور مریم کے بعد سور طوحہ کا مطالعہ کریں گے تو اللہ نے اظہار نبوت فرمایا اللہ نے موجزات عطا فرمائے پھر اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا وہ باتیں انشاءاللہ سور طوحہ میں وَوَحَمْنَا لَهُمِ رَحْمَتِنَا أَخَوْ حَارُونَ نَبِيًّا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی حارون عطا کیے نبی کے طور پر دونوں بھائی پھر ان کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی وَذْكُلْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِينَ اِنَّهُ كَانَ الصَّادِقَ الْوَعَدِ وَكَانَ رَسُولَمْ نَبِيًّا اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے وعدے کے سچے ایک وعدہ انہوں نے وعدہ صاحب سے کیا جب ہم پڑھیں گے سور صوفات قربانی والا واقع ہے ابباجان اللہ کا حکم ہے آپ چھوڑی پھیریں میں تیار ہوں اور وہ تیار ہو گئے زبا ہونے کے لیے سبحان اللہ کتنے آرام سے بینے کے حدیث سبحان اللہ جب پڑھیں گے سور صوفات میں تیس سے پارے میں وہاں کلام کریں گے کیا قربانی تھی اببراہیم علیہ السلام کی اور کیا حوصلہ تھا اسماعیل علیہ السلام کا اور وعدے کے وہ پکے تھے وَكَانَ رَسُولَمْ نَبِيًّا اور رسول نبی تھے وَكَانَ يَأْمُرُ أَحْلَهُمِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَا اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے ہم دیتے خود بھی نماز ادا کرنی گھر والوں کے بھی فکر کرنی اور دین کے اور احکامات پر خود بھی عمل کرنی ہے گھر والوں کو بھی تعلیم دینی یہ واقعات کے بیان کے ذر میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے وَدْقُلْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ الصِّدِّقًا نَبِيًّا اور کتابِ ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے بے شک وہ سچے نبی تھے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا ایک رائے بڑا مرتبہ عطا کیا میراج کی شب چوتے آسمان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات بھی ثابت ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور ہم نے انہیں بلند مقام پر پہنچا دیا اب ان انبیاء کے مختصر ذکر کے بات فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَم یہ انبیاء میں سے وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اولاد آدم میں سے وَمِمَنْ حَمَلْنَا مَعَنُوحِمْ وَمِن ذُرِّيَّةِ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِينَ اور ان میں سے جنہیں ہم نے نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یاقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے وَمِمَنْ حَدَيْنَا وَجِتَبَيْنَا اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ زمین پر گر پڑتے سجدہ کرتے اور روتے ہوئے یہ ہے انبیاء کی آجزی کا بیان نازی کرامی آیتیں سجدہ ہیں اب یہ تو انبیاء کا ذکر آ گیا اور ان کی آجزی کا ذکر آ گیا اب امتوں میں جو بگاڑ آتا ہے سب سے پہلے تو نمازیں ضائع ہوتی ہیں اس کا ذکر آ رہا ہے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَتَّبَعُوا الشَّهَبَاتِ فَسَّوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا پھر ان کے بعد چند نا خلف جانشین ہوئے انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی پس انقریب انہیں گمراہی کی سزا ملے گی یہ ہے قوموں کے بگاڑ اور زوال امت کا پہلا مرحلہ پہلا قدم نماز ضائع ہوتی غور کر دیجئے گا پہلا سوال قیامت کے لئے نماز کے بارے میں جس کی ادا ہوئی تھی اس کے معاملات تھی اور جس سے کی ہے نماز کو ضائع اس کے معاملات میں ہوگا بگاڑ یہ تبران شریف کی روایت اللہ کے رسول فرمایا علیہ السلام پہلا بگاڑ آتا ہے نمازوں کے ضائع ہونے کا معاملہ سمارٹ فون پر آنے والی کوئی کال مسٹ نہیں رہتی بے چینی سے کچھ کالوں کو کالوں کو تو انتظار رہتا ہے اور مسٹ کال کا جواب دی بغیر چین نہیں آتا پانچ مرتبہ ایک کال روزانہ آتی ہے ہم اس کال کا جواب دینے کے نہیں اور قیامت کے دن جس کال کے بارے میں سب سے پہلے کال کیا جائے گا ہمیں پوچھا جائے گا وہ نماز کی کال ہوگی اللہ تمام نمازوں کی پوری زندگی مجھے آپ کو حفاظت کی توفیق عطا فرمائے مگر یہ کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس سے نیک عمل کیا پس یہ لوگیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرہ برابر میں نخصان نہیں ہوگا نمازوں کے ذائع کرنے والے رب کی نہیں اپنی مرضی چلانے والے ان کا تھکانہ جہنم اللہ اکبر اور اللہ کے بندے جو توبہ کریں ایمان لائیں نیک عمل کریں وہ جنت میں ہوں گے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائیں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے جنت عدنی اللہ تی وعدہ رحمان عبادہ بالغیب ہمیشہ کے باغات ہیں جن کا وعدہ رحمان نے غائبانہ توب اور اپنے بندوں سے کیا امتحانے دیکھا نہیں مگر محنت کرو بے شک اس کا وعدہ تو آنے والا ہے پورا ہو کر رہے گا وہ وہاں کوئی لغ بات نہیں سنیں گے صرف سلام ہی سلام سنیں گے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُخْرَةٌ وَعَشِيَا اور ان کے رصب و شام وہاں ان کا رزق ہوگا نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِينَ مَنْ خَانَ تَقِيَا یہ وہ جنت جس کا ہم اپنے ان بندوں کو وارث بنائیں گے جس نے تقوی اختیار کیا تقوی کیا ہے گناہوں کو چھوڑنا ہاں روزے میں حلال چھوڑا پوری زندگی حرام چھوڑنا ہے ایک روزہ چند گھنٹوں کا رمضان میں ایک پوری زندگی کا روزہ مرتے دم تک اللہ کی مرتے دم تک اطاعت اور عبادت کرنی ہے اور گناہوں سے اپنا آپ کو بچانا ہے جنت کس کے لیے تقوی والوں کے لیے درمیان میں فرشتوں کا تذکرہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی چاہت رہتی جبرائیل تو آیا کرو نا بار بار سبحان اللہ تو جبرائیل ارس کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں گو کہ مفسرین نے محدثین علمان نے لکھا پچاس ہزار مرتبہ جبرائیل آئے ہوں گے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی فرس ٹائم یہ فگر پڑی تو تھوڑا سا لیکن نہیں پھر خیال آئے تئیس ورس بہت ہوتے ہیں ہر سال تین سو پیسٹ دن ہے اور بار بار جبرائیل آئے ہیں تو کمو بیش کہا جاتا ہے چاریس پچاس ہزار مرتبہ حضور کے پاس آئے مگر حضور کہتے ہیں یہاں بیان کے تسلسل میں سریکھ ٹیکنیکل بحث ہے بس اشارہ ذہن میں رکھیں بخاری کے حدیث اور یہ فرشتوں کا جواب ہے اور فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں نازل ہوتے لَهُمَا بَيْنَ عَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ اسی اللہ کے لیے جو ہمارے آگے ہیں اور جو ہمارے پیچھے ہیں اور جو سب کچھ اس کے درمیان یعنی تمام مخلوقات وغیرہ اس سب اللہ کے علمیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرِ لِعْبَادَتِ وہ ربِ آسمانوں کا اور زمین کا اور سب کچھ کا جو ان دونوں کے درمیان ہیں پس آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہیے وَاسْتَبِرْ لِعْبَادَتِ اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہیے حَلْتَعَلَمُ سَمِيَّا کیا آپ اس کا ہم پلہ کسی کو جانتے ہیں نہیں حضور کے ذریعے ہمیں کہا جا رہے ہیں اور اس کا جواز سور اخلاص میں بھی ہے نا وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ كُفُ وَنْآحَدْ کوئی ایک بھی اللہ سبحانہ وتعالی جیسا نہیں ہے اور کافر مراد انکار کرنے والا انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر گیا تو کیا دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالا جاؤں گا اَوَلَا يَذْكُرُوا الْإِنسَانُ أَمْنَا خَدَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوْ شَيْئَا کہ انسان اس بات کو یاد نہیں لگتا کہ ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا ارے نہ تھے تو اللہ نے بنایا تو دوبارہ بنانا کیا مشکل فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَشَيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْذِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِي پس آپ کے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطان کو ضرور جمع کریں گے پھر ہم انہیں ضرور حاضر کریں گے جہنم کے گرد گٹنوں کے بل گرے ہوئے بڑی زلت والی کیفیت ہوگی مجرمین کی اللہ ہماری افادت فرمائے ایک بات کو ناظر کرام نوٹ کیجئے گا قرآن حکیم کا جو اپنا سوٹی آہنگ ہے دیوائن موسیقیت ہے قرآن حکیم کی مجھے اجادت دیجئے کہ سبسکی عربی میں حدیث میں لفظیں غناء آتا ہیں غناء عربی میں حدیث میں لفظیں وہ قرآن کی موسیقیت کو ہم فیل کر سکتے ہیں ان تمام آیات کی کلوزنگ کو دیکھیں جسیہ عطیہ سنیہ مقضیہ جسیہ ندیہ سبحان اللہ یہ آپ غور کرتے جائیے گا یہ بڑا ردم ہے جس مقام پر آپ کو ہمیں ملے گا قرآن پاک کی اس صورت میں ثم لننزیعن من کلی شیعتین ایہم اشدو علی رحمان عطیہ پھر ہر گروہ میں سب اسے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں رحمان سے بہت زیادہ سرکشی کرنے والا ہوگا مجرمین کے سردار آگے آگے ہوں گے ثم لنحن اعلم باللذینہم اولا بہا صریع پھر ہم ان سے خوب واقف ہیں جو اس جہنم میں داخل ہونے کے ان میں سے سب سے زیادہ مستحق ہیں وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا اور تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر ہر ایک وہاں سے گذرنا ہوگا کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَا قُدِيَّا یہ آپ کے رب کے ذمہ ہیں تے شدہ معاملہ ہر ایک کو جہنم پر اسے گذرنا ہوگا بڑی خطرناک بات ہے کیا مطلب السرات جسم پل سرات کہتے ہیں اردو میں جہنم کے اوپر سے گذرے گا اللہ ایمان والوں کو نیک عمال کرنے والوں کو تیزی سے گذار دے گا اللہ تعالی ہم ان میں شامل فرمائے جہنم والے وہی گرائے جائیں گے جنت والے جنت پہنچیں گے ان کو بھی اندادہ ہوگا کس بڑی جہنم کی حولنا کی اور عافظ سے اللہ تعالی نے ہماری حفاظت فرمائی ہر ایک نے گذرنا ہے یہی بات ہے سورة تقاسم میں لَتَرَوْنَّ الْجَعِيم تم ضرور جہنم دیکھو پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ہم ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گٹنوں کے بل گرے ہوئے اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اس سے راس سے گذار دے اور جنت الفردوس تک پہنچا دے وَإِذَا تُتْلَعَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَوَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور جب ان پر ہماری وعدے آیات کی تلاوی کی جاتی ہے تو جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرُ مَقَامُ وَأَحْسَنُ نَدِيَّا دونوں فریق میں سے کس کا مقام مرتبہ بہتر اور مجلس اچھی ہے فرمایا مجلس اچھا ان کی اب بلال آتے ہیں یہ تو غلام ہیں خباب آتے ہیں یہ تو لوہر کا کام کرتے ہیں یہ تو غریب لوگ ہیں ان کی مجلس میں تو یہ ابو جہل کی مجلس میں آؤ شراب بھی ہے کباب بھی ہے نقص بھی ہے سرور بھی ہے مال بھی ہے دولت بھی ہے مالدار بھی ہیں یہ تو آج بھی نعرے لگتے ہیں پہلی بھی قومتیں دیکھ لو جن کو اللہ تعالیٰ نے حراک کر ڈالا پیشتے قوموں کو دیکھ لو بہت زیادہ مال و اصباب تھا مگر جب حق کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو برباد کر ڈالا اللہ کے ہاں عزت مال اور دولت کی بنیاد پر نہیں اللہ کے ہاں عزت ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہے آپ فرما دیجئے جو گمراہی میں تو اللہ تعالی اس کو گمراہی میں خوب اور ڈھیل دے رہا ہے اس طرح بھی چلنا شروع ہوگا اللہ نے ادھر ہی چلا دیا یہاں تک جب وہ دیکھیں گے خواب و عذاب قیامت کے دن جس کا وعدہ کیا جاتا ہے یا وہ قیامت جس کا ان کو وعدہ دیا جا رہا ہے مراد دنیا کا عذاب یا قیامت دونوں کا وعدہ دیا گیا پس اب وہ جان لیں گے کون ہے بتر مقام و مرتبے میں اور کون کمزور ترے لشکر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ایسے بری لوگوں میں ہونے سے حفاظت فرمائے اس کے برعکس فرمایا اور جن لوگوں نے ہدایت اختیار کی اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید اور ہدایت عطا فرمائی یہ ہے اللہ کا مستقل عطا کا معاملہ تم چلو اللہ چلائے گا تم بڑھو اللہ بڑھائے گا تم طلب رکو اللہ مزید ہدایت عطا فرمائے گا اور آپ کے رب کے نزیق باقی رہنے والی نیکییں بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی تو ایمان میں خیر و نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اگلی آیات کے مختصر پس منظر عاص بن وائل مشکین کا ایک سردار اس نے کچھ کام کرایا ہوگا خباب بن عرص رضی اللہ تعالیٰ جو لوہار کا کام کرتے پیسے نہیں دیتا تھا تو یہ کہنے لگا اچھا قیامت میں دوں گا تجھے پیسے میں یہ مذاق اڑاتا تھا قیامت کا اور اللہ کے نیک مندے جو کہ خباب ہیں رضی اللہ عنہ ان کا مال ہڑک کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ان پر جو ہے وہ زیادتی کا معاملہ کر رہے ہیں اس پس منظر کے ساتھ اگلی آیات کو ذہن میں رکھیے پس کیا آپ اس شخص کو دیکھا جس سے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ میں ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا کیا وہ غیب پر اطلاع پا چکا ہے یا اسے رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے کل لا ہرگز نہیں یہ تو جھوٹا ہے سنتب ما یقولو جو وہ کہتا ہم لکھ لیں گے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا اور ہم اس کو عذاب اور بڑھا کر دیں گے وَنَدِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدَا اور ہم وارث ہوں گے اس کے جو وہ کہتا ہے اور وہ ہمارے پاس اکیلہ آئے گا کہتا ہے کل ما لوگا کل میں دے دوں گا سارا ہمارا ہے اللہ کہتا ہے وارث تو ہم ہیں اور وہ ہمارے پاس اکیلہ آئے گا وہاں پھر اس کا حساب چکایا جائے گا وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّا اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا ہے تاکہ ان کے لئے عزت کے باعث ہو کل لا ہرگز نہیں سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُنَ عَلِهِمْ ضِدَّا جلد ہی وہ ان کی بندگی سے انکار کر دیں گے اور ان کی مخالفت کرنے والے ہو جائیں گے یہ باتیں پڑھ آئے ہیں جن بتوں کی پوجہ پارٹ کی اللہ ان کو بھی زبان دے گا انبیاء کی اگر کسی نے معاد اللہ معاد اللہ اللہ کی علویت میں شامل کیا جیسے کہ اس علیہ السلام کو معاملہ ان کی بھی نفی ہو جائے گی اور شیطان بھی انکار کر ڈالے گا تو یہ سب ان کے انکاری ہو جائیں گے اور مخالفت کرنے والے ہو جائیں گے جن کو اللہ کی علویت میں شامل کر رہے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیاطین بھیجے ہیں کافروں پر وہ انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں مکھی گندگی پر جا کر بیٹھتے ہیں عام طور پر تو جن کافروں کے دل میں ہڈھرمی ہے بغض ہے عداوت ہے تکبر ہے حسد ہے شیاطین کے حملے بھی زیادہ ان کی طرف ہو رہے ہیں وہ خوب ان کو اکساتے ہیں پس اے نبی علیہ السلام آپ ان کے بارے میں جلدی کا معاملہ نہ کیجئے مراد یہ کفار کہتے تھے ان کو جواب دیا گیا ہے بے شک ہم تو صرف ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہیں فائر ان کی تیار ہے یوم نحشر المتقین الى رحمان وفدا یاد کیجئے جس دن تمام متقین کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے وہاں تو مہمانی ہوگی متقین کے نہیں سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمائے ایک مرتبہ تمہارا رب آج بھی جنت میں بیلوں کو چرا رہا ہے بیل چر رہے ہیں جنت میں چر رہے ہیں جنت میں اور جب جنت والے پہنچیں گے تو زیافت ہوگی اور پھر کیا کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے فش لیور پیش ہوگا حدیث میں ذکر آتا ہے اول اول اور سلسبیل کے چشمے کا پانی پیش ہوگا اور یہ چرتے ہوئے بیل ان کا بھی گوش پیش ہوگا اور پھر وہ کچھ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے رحمان کے حضور مہمان بنا کر لائے جائیں گے ہاں کر ان کو دھکے دے کر لے جائے جائے گا شدید پیاس لگے گی اور ہم پڑھ آئے ہیں کھولتا پانی ملے گا زخموں کا پی پینے کو ملے گا استغفراللہ کوئی شفاعت کے اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی اقرار لے لیا ہو شفاعت ہوگی مگر اللہ کے حکم سے اور اللہ جس کے لئے پسند کرے گا اس کے لئے ہوگی ہر ایک کے لئے نہیں اللہ کے حکم سے ہوگی اور اللہ کے اذن سے ہوگی اور اللہ جس کے لئے پسند کرے گا ہوگی اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آداد فرمائے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ